اسلام علیکم جی جناب فائنلی آج دن آ گیا ہے میں نے ٹیسلا بک کروائی تھی آج سے تقریباً فائز منس پہلے سپتمبر سٹارٹنگ میں تو آج بھی دلیوری ڈیٹ ہے اس کی تو ابھی میں جا رہا ہوں ٹیسلا لینے تو دیکھتے ہیں سارا ایکسپیرینس آپ کو بھی میں شیئر کرتا ہوں تو پھر مزید آپ سے بہت ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے اوکے جی یہ جناب میں پہنچ چکا ہوں ٹیسلا اب دیکھ سکتے ہو یہ گاڑیاں لائن میں لگی ہوئی ہیں یہ سب آج گلیوری کے لئے ریڈی ہیں تو انہی میں سے یہ گاڑی میری ہے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا وہ اوپننگز وئے رہا دکھا رہے ہیں ٹیسلا کی گاڑیوں کی یہ مزید ٹیسلا بھی آ رہی ہیں جو لوگوں نے بک کروائی ہوئی ہیں یہاں پہ ان کا سارا شو روم ہے یہاں پہ یہ سٹاک کرتے ہیں تو پھر ڈے بائے ڈیلیوری کے لئے پوائنمنٹ بک ہوتی ہیں تو پھر لوگ یہاں سے اپنی گاڑیاں پھر کر کے لے گا جاتے ہیں جنہوں نے رچوینڈ میں اپنا سینٹر بک کروایا ہوتا ہے تو میں نے اپنا سینٹر رچوینڈ میں بک کروایا ہے تو ایسا ہے کہ میں نے ٹیسلا بک کروای موڈل تھری ریئر ویل ڈرائیو اس کی پرائس ہے جناب 52,000 ڈالرز تو آج جو پرائس ہے اگر میں آج بک کروا ہوتا ہے اس کی سیم پرائس ہے 60,000 ڈالر ٹھیک ہے تو میں نے یہ سبتمبر میں کروای تھی تو پانچ مہینے بعد مجھے اس کی 5 منس کے بعد اس کی ڈلیوری مل رہی ہے آج فائنلی تو جیسے ہی گاڑی ملتی ہے آپ کو مزید آگے کہ میں ویڈیوز دکھاؤں گا اور بتاؤں گا میں نے ٹیسلا کیوں لی یہ فیصلہ میں نے کیوں کیا سستی گاڑی نہیں ہے میں کی گاڑی ہے لیکن میں کیوں لے رہا ہوں تو اس کے سارے پلاس پوائنٹس نیگیٹیف پوائنٹس سارے ویلاغ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے گا تو ابھی اندر چلتے ہیں پوائنٹمنٹ ہے میری تو پھر گاڑی کے پاس ملتے ہیں اچھا جناب آپ دیکھ ستے ہیں کہ کچھ گاڑیوں کے انٹیکیٹرز آن ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو آج دلیوری کے لیے گاڑییں ریڈی ہیں پوائنٹمنٹ پہ تو ان کو سٹارٹ کیا اپنا ہیٹنگ آن کیا تو تاکہ گاڑی ریڈی رہے ڈرائیف کے لیے تو آج تو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ سنو نہیں ہوئی ویسے تو پریڈکشن یہ تھی کہ صبح شروع ہو جانی تھی یہ اپنا سیون نو کلاک لیکن ابھی گیارہ واج چکے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی تو شکر ہے کہ روڈس کلیر ہے تو میں روڈس کلیر کی حالت میں گاڑی لے کے جانا جاتا ہوں تو امید کرتے ہیں کہ ابھی ٹھیک رہے گی چلتے ہیں اندر اب بیلڈنگ میں ٹائم ہو چکے تو پوائنٹمنٹ کے لیے اندر چلتے ہیں یہ گاڑی مل چکی ہے یہ سامنے جس کے انڈیکیٹرز آن ہے یہ والی گاڑی ہے تو اس کی ایک بار میں سارا سارا ساتھ دیکھ لے تو گاڑی کو کمپلیٹ کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو ایک بار چیک کر لیتا ہوں تو پھر فائنل کی ہنٹہ لگے گا ان کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ انشورنس کے لیے تو پھر وہ کرتے ہیں تو ایک بار دیکھ لیتے ہیں اچھے سے کہ گاڑی کلین ہے پیٹس کا تو کوئی چھونی ہے تو ڈائرز وغیرہ سب چیک کر لے ابھی تو دیکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے پھر بھی اس کی کہتے ہیں کہ وغیرنٹی ہوئے رہا ہے میں کبھی بھی ریٹرن کر کے ریپلیس کر سکتا ہوں لیکن مقصد ہوئی ہے کہ ڈلی ہو جائے گی پھر ٹائم بودھ لگے گا نیکسٹ آنے تک یہ تھوڑے تھوڑے ایشوز ہیں پتہ نہیں یہ ہر کار میں ہوتے ہیں کیا ایشو لیکن پینٹ وائس تو ٹھیک ہے سکرین سے میں نے فرنٹ بونٹ اوپن کیا اور بیک سے ٹرنک بھی اوپن کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو جسٹ ایک ٹچ سے تو اب جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کلیر ہے وہاں سے بھی ایک بار یہ اس کا اس میں انجن نہیں ہے الیکٹرک کار ہے تو اس ہم نے بھی سپیس ہے اچھی ہرسی سپیس ہے بیک سٹ سے جا کرتے ہیں ٹرنک اچھا جی اس کے ساتھ کیا مل رہے ہیں چارجنگ کیٹ ہے یہ اس کی چارجنگ کیٹ ہے اس کے ساتھ یہ نارمل چارجر ہے جو کہ ایک گھنٹے میں 8 کلومیٹر کرتا ہے یہ بیک اپ کے لئے ہے تو اگر آپ نے ایڈ اپ کرنا ہے تو ڈیشنل چارجنگ آپ لگا سکتے ہو بیک سیٹ سے دیکھ لیں ایک بار پینورومک رووف ہے اس کا سب کلیر ہے بہت سے ٹرانسپیٹنٹ سیٹس بھی ٹھیک ہیں سیٹس بھی ٹرانسپیٹنٹر ہے یہ شو روم کے اندر ہے تین گاڑیاں آگے لگی ہیں یہ ہے ریڈ کلر میں میڈ نائٹ کلر ہے یہ اس ٹائم پہ نیسا مل رہا مجھے یہ کلر بڑا اچھا لگتا لیکن میں سو گیا اور پیچھے کلر میں موڈل بھائے کھڑی ہے تو ابھی پیپرورک کے لیے اندر جانا ہے تو اچھتے ہیں ریڈ کلر بھی اچھا تھا ریڈ کلر کے ایکسرہ ٹوانٹی سکھ انڈر ڈالر تھے جو میں ہی تھا دینا چاہ رہا لیکن یہ جو کلر ہے یہ کمپلیمنٹری مل رہا تھا فری میں تھا اینے ایڈیشنل چارجنگ نہیں تھے لیکن تب یہ کلر نہیں تھا میں مس کر گیا پیپرورک کے لیے مجھے یہ فائل دے گئی ہیں ایک بار فائنل چیک کر کے سکنیچر کر دیں گے اس کی کرنٹ پرائیس ہے جناب جو آج اگر میں بکروان سکسٹی تھاؤزنڈ مجھے یہ ملی ففٹی ٹو تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈڈ ایٹی ڈالرز کی اور پلاس ٹیکس کر کے یہ بن گئی تھی سکسٹی تھاؤزنڈ کی لیکن گورنمنٹ ریبیٹ دے رہی ہے تو وہ ریبیٹ دے رہی تھی ایٹھ تھاؤزنڈ ڈالرز پروینشل تھری ہنڈڈ ڈالرز ایٹھ تھاؤزنڈ ڈالرز اور فیڈرل گورنمنٹ فائف تھاؤزنڈ ڈالرز تو مجھے آفٹر ڈیڈکشن مطلب ٹیکس فری ہو گیا ایک طرح سے تو ففٹی ٹو کی ہی پڑھی ہے اچھے ٹائم پہ لے لی نہیں تو آج ریبیٹ بھی ہتم ہو چکے ٹائم پہ اور یہ گاڑی اب سیونٹی میں ملے گی اگر آج میں لوں گا سیونٹی تھاؤزن میں چلیں میں ایک بار پیپر سائنس سب چیک کر لوں ریڈ اپ کر کے سائنس کرتے ہیں اور ریڈی میرے گھر پہ بھی یہ رسیو ہو چکا تھا میں نے پڑھ لیا ہوا تھا ایک بار دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ٹو ففٹی ڈالرز میں نے ایڈوانس میں دیا تھا جب یہ میں نے گاڑی بک کروا اسے سبتمبر میں اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پہ فائف تھاؤزن اپنا انسائنٹیف مل رہا ہے لیکٹک ویکل کا اور دوسرا کلین بی سی مطلب یہ بریٹش کولمبیا پروینچل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے تھری تھاؤزن ریبیٹ انہوں نے دیا تو اس ریبیٹ کے بعد یہ مجھے گاڑی ملی ففٹی ون ہنڈڈ اینڈ اینڈ ففٹی ون تھاؤزن ٹو ہنڈڈ دولرز اور جو ایڈوانس میں دے چکا تھا مطلب اوبرال ففٹی ٹو تھاؤزن کی آلماس گاڑی مجھے پڑی ہے ٹوٹی ٹوٹی ٹو موڈل ٹری سٹینڈر پلاس سٹینڈر پلاس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 438 کلومیٹرز اس کی رینج ہے اور اگر بیسک تب لیتا تو 150 کلومیٹرز کی رینج تھی ایک ٹائم چارج میں اب میں اسے ایک ٹائم چارج کر کے 438 کلومیٹرز سٹر ڈرائیو کر سکتا ہوں تو اس کے سکس تھاؤزن ڈالرز ایکسٹرا سے جو میں نے پھیک کی ہے سکنیچر میں نے کر دی ہیں گاڑی ہوگی اب ہماری ڈاکومنٹ سیڈ کر لیے سائن کر دی ایڈ کر رہا ہوں انشورنس ایجنٹ کا انشورنس ایجنٹ ادھر ہی آئے گا اور یہی پہ انشورنس کر سکتے آپ اس کے ساتھ اگر آپ نے انشورنس نہیں لینی تو آپ اپنا ایجنٹ آپ اپنے ساتھ بھی لے کے آ سکتے ہو جو انشورنس فائنل آئیز کر سکتا ہے تو میں نے آئی سی بی سی کی انشورنس ہو نہیں جو گورنمنٹ کی ہے تو جو بھی کرے ایک ہی بات ہے تو امریکہ یا دوسرے پروونس کے لیے ہوتا ہے کہ اپنا ایجنٹ جو میں پہلے آلموس دے رہا ہوں ٹو ہنڈ ڈالر دے رہا ہوں میں بی ایم ڈبلی کی انشورنس فار منت دیکھیں اس کی کتنی بنتی ہے تو لی سی جی انشورنس میں نے کروا لی اور یہ میں نے نمبر لیا گاڑی کے لی لائسنس پلیٹ اور بس تھوڑی سی تینشن ہے بی ایم ڈبلی کی میں ٹو ہنڈر ڈالر دیتا تھا انشورنس منت لی اور اس کی انکریز ہے کیونکہ نئی گاڑی ہے اور اس کا مطلب پریمیم زیادہ ہے اور اس کی انشورنس بن رہی ہے 305 ڈالر پر منت چلیں کوئی نہیں ایک ہنڈر اکس رہا لیکن نئی گاڑی ہے جی نیم نمبر پلیٹ اٹیچ ہو گئی ہے گاڑی کے ساتھ اور مجھے کیس بھی مل گئی ہے اب آپ کو اپن کر کے کیس دکھاتا ہوں اس کی کار کیس ہیں تو پیچھے سے بیچے کر لیتے ہیں نمبر پلیٹ سی سے اٹیچ کر دی پیچھے سے نمبر پلیٹ اٹیچ کر دی ہوں بیک سائر سے کار کی ریئر نمبر پلیٹ ہو کار کیس اوپن کرتی ہیں در جا کے دیکھتے ہیں یہ اس کی کیس ہیں ٹیسلا دو کیس دیتا ہے لیکن مجھے ان کو یوز نہیں کرنا میں جس ان کو کیپ کروں گا کیونکہ میں اس کی کی سیٹ اپ کروں گا اپنے سیل فون کے اندر تو جب آپ سیٹ اپ کر دیتے ہیں اپنے سیل فون کے اندر ٹیٹل کی تو وہ آپ کی پاکٹ میں سیل فون رہے گا آپ آرہے پاس گاڑی دور جا رہے گاڑی لاک ہو جائے گی ساری سیٹنگ سکار کو آن آف آپ اپنے موبائل ایپ سے کر سکتے ہو ڈیلی ٹائم سیٹ کر سکتے ہو جب میں سب سب ساتھ بجے ماردنگ میں جانا تو میں اس کو سیٹ اپ کر دوں گا گا گاڑی کی ضرورت نہیں ہے سٹارٹ کرنے کی تو یہ بہت سیٹ اپ ہو جائے کرے گی دیلی تو الحمدلللہ تو گاڑی کے اندر میں آ چکا ہوں تو گاڑی کے اندر بیٹھ چکی ہیں ہیپی ہیپی گاڑی گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ریسٹ کر رہے ہیں یا گاڑی کو ڈرائیو نہیں کرنا ویسے ہی ویڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کا ایک موڈ ہے وہ بھی اڈیس کر سکتے جیسے کہتے ہیں کیمپ موڈ کیمپ موڈ تو میں اس کو ٹرن آن کرتا ہوں ٹرن آن کیمپ موڈ تو یہ دیکھیں کیمپ موڈ اینیبل ہو گیا تو یہ کیمپ موڈ کو میں یہ سے ایڈجیسٹ بھی کر سکتا ہوں اس پہ میں نے ٹیمپ ریچر ایڈجیسٹ کیا ہوا ہے دونوں طرف سے اور اس کی سیٹنگ میں کر سکتا اگر میں نے ہیٹ کی سیٹ ہو سکتی ہے میں اس کو آف کر دیتا ہیٹ فرن کی کرنی ہے تو وہ آپ ادھر سے کر سکتی ہیں میں نے ابھی دونوں آف کی ہو یہ اس کو میں ایک نمبر رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی ایک بر سیٹنگ کر لوں گا تو یہ ویسی رہے گی بعد میں چینج کرنی ہوں تو میں کر سکتا ہوں اور اس میں یہ مزے کی چیز دیکھیں یہ ایر فلو آ رہا ہے اس کو میں انگلی سے گھما سکتا ہوں ادھر کو کر لیا ادھر کو کر لیا نیچے کو کر لی اوپر کو کر لیا ایر فلو جہ در موڈ بھی ہے اگر آپ کے یہ پیٹ ہو رہ تو آپ یہ موڈ اگر گاڑی کے اندر پیٹ ہے تو آپ کہ باہر جا رہے ہو تو گاڑی کے اندر یہ موڈ آن کر کے جاؤ کنسول باکس ہے اس کا اس کے یہاں پہ ڈیش بور میں کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے کوئی باکس نہیں ہے تو ایک باکس یہ ہے اور یہ وائ فائ چارجنگ ہے یہ دونوں وائ فائ چارجنگ ہے اور یہ کپ ہینڈلز کپ ہولڈر اور یہ ایک کنسول باکس یہ ہے اور یہ سکرین بات بات جو ہے 10 ڈالر پر منت پلس ٹیکس اس کی فی ہے اگر مجھے اچھا لگا تو میں اس کو آگے کنٹینیو کروں گا نیٹ فلکس کے سکرین پہ آپ رزولت دیکھ سکتے ہیں یہ صرف آپ پارکنگ پہ سے رن کر سکتے ہیں پارکنگ کے علاوہ نہیں کر سکتے تو میں اس کے آپ کو تھوڑا چلا کے بھی دکھاتا ہوں اس کے سوئر کرنے کے ریئے ہمینیشم مارک کیمی یس مارک پیپر ہمینیشم مارک ہمینیشم مارک ہمینیشم کیمی یس مارک پیپر ہمینیشم پیس جاتیں پتا چلتا پکے وہ جب ہاتھ آتے ہیں people married for more than 10 years give me a yes یوٹیوب کارزال شو کرتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سی نشان حضر اور یہ میرے فنگرز کے نشان ہے جو میرے ٹکے ہیں کلین بھی ہو جاتے ہیں وہ اپنا چینل بھی چیک کرتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں آتا چلیں یہ سامنے اپنا چینل بھی آگیا ہے کیا بات ہے تو اسے زیادہ زیادہ دیکھئے گرے اور سبسکرائب بھی کریں ایدر سے میں وائس انکریز اور دیکریز کر سکتا یہ انکریز کر اپنا چینل بھی چلیں جی گھر کو ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کا میں بتا دوں یہ اس کے گیئرز ہیں ادھر سے صحیح رہ گئے گا ٹھیک ہے آپ کی کیز ادھر ہونی چاہیے اگر آپ موبائل ایپ پہ ہیں تو پھر کیز بیچا کا پرموف کر لیں پھر گاڑی کے اندر بس ویسے کیز رکھ لیں لیکن ابھی میں نے کنیکٹ نہیں کیا موبائل کے ساتھ تو کیز ہے تو کیز ادھر کیز ہونی چاہیے بریک پہ پاؤں اور ادھر سے آپ اس کو ٹرم کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں ابھی پارکنگ میں ہے اور یہ ڈرائیو میں آگی فوری ٹھیک ہے اور یہ اگر اس کو میں ریس دوں گا یہ چلنے لگ پڑے گی گیس سے پاؤں اٹھاؤں گا تو یہ الیکٹرک گاڑی ہے خود باہود رکے گی مطلب ایک تو بریک بھی پریس کر سکتے ہیں لیکن یہ خود باہود بھی رک جاتی ہے کیونکہ یہ الیکٹرک گاڑی ہے اس وجہ سے اگر انجن ہو تو پھر اس میں پرابلم دوسری ہے کہ وہ اپنا سپیڈ فریکوینسی کو وہ اسی طرح لے کے چلتی ہے لیکن اس کے میں بریک سے پاؤں اٹھاتا ہوں یہ خود باہود اٹھ جاتی ہے تو فرس ڈرائیو یہ دیکھیں موف کیا یہ میں نے بریک سے پاؤں اٹھایا یہ موف کیا بریک سے پاؤں اٹھایا خود باہود یہ گاڑی رکنے لگ پڑی ہے چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے میں چلتا ہوں گھر کو